عاصف زرداری سے آپ کی دوستی بھی رہی اور لڑائی بھی الزام ہے کہ جب دوستی تھی تو انٹر کانٹینینٹل ہوتلز مل گئے اور جب لڑائی ہوئی تو وجہ ہی معلوم نہ ہو سکی لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں یہ ایٹی سکس ہی بات ہے ایٹی سکس میں تو یہ تھی بھی نہیں لڑائی کی وجہ کیا بنی تھی ایک انسیڈن ہوا تھا میریٹ کراچی کے اندر جولیانے کے اندر یہ اور زہری لڑکے آئے تھے وہاں پر اور ڈیٹ دوستو آدمی کی کراوٹ ہوتا تھا اور کپل آتے تھے انجاؤ کرتے تھے تو وہاں پر اس نے فائرنگ کی تھی کس نے زرداری نے وہاں سے نکالا اس کو اس کی انٹری بینڈ کی دوسرے دن اس کے باپ نے کہا کہ تمہاری اتنی جورت ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا میں نے کہا کہ اس اتنی حرکتیں کرتا ہے اس کو گھر پہ رکھو دوستو لوگ تھے عورتیں بھاگ رہی تھی ایک ہونے سے دوسرے کھانے کے اندر اول تو ویپل لانا کرائیم تھا اور فائرنگ کرنا کسی لڑک پیو جگڑا تھا شادی نہیں ہوئی تھی اس کی بینہ زیر کے ساتھ تو میں اس وقت بھی نہیں جانتا تھا ایک ہونے اس کے بعد انہوں نے مجھے تو کٹنیپ کرنے کی کوشش کی تھی پشیر قریشی کو ریلیز کیا تھا جیل سے اور دوسرے لگاری لڑکا تھا کنڈیم پریزنر تو مجھے جنرل آسف نواز مرم کور کمانڈر کراچی تھے انہوں نے کہا تم فوراں ادھر آجاؤ میں وہاں پہنچا جنرل موید ابھی بھی زندہ ہے آپ ذرا ان سے مل لیں میران فورس کے ہیٹ تھے وہ دوسرے تھے بگر جمیل انٹرلیزن کے ہیٹ تھے انہوں نے کہا جی یہ دو آدمی ریلیز ہوئے اور آسف نے ریلیز کر آئے بے نظیر سے میں جانتا بھی نہیں تھا دعا سلام بھی نہیں دی میری اور ہم نے آپ بات کی ہم یہ نواز شریف سے آپ کو ہم یہاں سے کراچی سے کور ہیٹھوارٹر سے آپ کو بھیج رہے ہیں لاہور جو ہائے ریس وارس میں نے کہا جی میں دو ہی تو لاہور تو نہیں جاؤں گا پھر بچوں کو لے کے میں چلا گیا لندن انہوں نے پھر انویسٹیکیشن وغیرہ کی کہ اس کو کسی طرح سے کانر کرنا ہے گورمنٹ ان کی تھی بین نظیر سے میرا دعا سلام بھی نہیں تھا اس کے بعد سیکنڈ دور کے اندر بین نظیر سے دعا سلام ہوا شیوز سپورٹر اس کے وجہ سے دعا سلام ہوا آنا جا نہ ہوا اور کوئی ریزن نہیں تھا اور ان کے دل سے وہ زہر گیا نہیں ہے ابھی تک جلا وطنی کے دوران بل واسطہ پیغام رسانی تو ہوئی ہوگی وہ تو خیر آتے رہے ہیں بہت سارے ان کے جو فرنڈ مین آتے رہے آ جاؤ یہی بھی کام کر رو وہ بھی کام کر لو مطلب گلت کام میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرتا